تو فلم کی شروعات ایک کپل سے ہوتی ہے جو دونوں ہسپنڈ وائف تھی ان میں وائف کا نام مایا تھا یہ دولوں ایک دوسری سے بہت پیار کرتی ہے اور ہنسی کشی اپنے زندگی گزار رہی تھی مایا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں پر نیوانی ہے وہ اس بات کو اپنے ہسپنڈ کو بتاتی ہے جو صندر کشی سے وہ کہتا ہے کہ جلو اتنی اچھی کشی کے موقع پر پارٹی کرتی ہے وہ شراب لینے کے لئے چلا جاتا ہے پر سٹور کی بہر کچھ بتمیز لڑکی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ انہی نظر انداز کر کے اندر چلا جاتا ہے اور شراب کی بوتن لے کر واپس اپنے گھر آ چکا تھا پر یہ ساری روپی اس کا پیچھے کرتے کرتے گھر آ گئی تھی اور اسے پیٹ نہیں لگتی ہے اس وقت اس کی وائف مایا باتھروم میں تھی پر یہ دوگ باتھروم بھی دوڑ کر اندر آ جاتی ہے زباٹس تھی اس بھی وہاں سے نکال کر مارنی لگتی ہے جو دیکھر اس کا حزبن بیچارہ بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ پلیز اسے مند مارو وہ ماں بڑھنے والی ہے اس کے ساتھ تو ایسا مند کرو اس کی حال پر تو رحم کر لو پر وہ لڑکی ابھی بھی نہیں رکتی کچھ در اور مار پٹ کرنے کی بات وہ یہاں سے چلے جاتی ہے دوسری طرف ہمیں گھر میں ایک عورت کو دیکھتی ہے جو بیچاری اچھانک ہی مر چاہتی ہے یہ دراصل مایا کی آنڈی ہوتی ہے تو اسی لئے دونوں ان کے گھر پر رہنے کیلئے آ جاتی ہے کیونکہ ان کے مرنے کی بعد گھر کھا نہیں تھا وہاں پر کوئی بھی رہنے والا نہیں تھا تو اب یہ لوگ کافیل نمبر سوپر کرنے کی بعد کھینے جنگلوں میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ آنڈی کا گھر ادھر ہی تھا یہاں کر ان کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے جو اس جب کی ہیڈ تھی وہ انہی بتاتے ہیں کہ تمہاری آنڈی بہت اچھی عورت تھی ان کی عادت سے میں بہت متاثر تھی میری خوب بنتی تھی ان کے ساتھ وہ پھر انہیں ایک دروازی کی پاس لے کر جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہاری آ آنڈی ہاں روز ایک لیٹ میں کچھ مانس کے ٹکڑے یہاں پر رکھتی تھی جو سن کر مایہ حیرت سے پوچھتی ہے اچھا وہ کس کے لیے رکھتی تھی جس پر وہ ہیڈ جواب دیتی ہے کہ چھوٹے یعنی بودھے قریب لوگوں کے لیے جت کا ایک الگی گروپ ہے ان لوگوں کو ریڈ کیپس کی نام سے جانا جاتا ہے پہلے تمہاری آنڈی کی اسپنٹ کی موت ہو گئی ایک اترنات بیواری کی وجہ سی جس کے بعد وہ دکھی رہنے لگی کیونکہ وہ چھوٹ دن انہیں کھانا نہیں ڈالا تو وہ صدقہ ہے ان کے دل دکھاؤں گا اور انہوں نے مجھے پر دعا دی ہوگی اور میری ساتھ ایسا ہو گیا یعنی پہلی میرا اسپنٹ اور پھر میرا بچہ بیور گیا تو اسی لیے اب میں جاتی ہوگی اس ٹریڈیشن یعنی روایت پرمپرا کو اب تو ماں کی بڑھاؤں مایا کیونکہ تم بھی تو ماں بننے والی ہونا میں نہیں جاتے کہ تمہاری ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جس پر خوشی سے مایا کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں آؤ فکر ہی مت کریں میں آپ سے و اپنی آنٹی کے جگہ میں نوں گی مایا کو یہاں ایک تصویر ملتی ہے جس میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جسے دیکھ وہ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور میں آنٹی کی بیٹی ہوگی آج ہی وہ سوپر مارکیٹ چلے جاتی ہے جہاں سے ضرورت کا سارا سمان ملتا تھا وہ وہاں سے بہت سارے جیزیں خریدتے ہیں یہ لوگ پیسی دینے کے لیے جب کاؤنٹر پر جاتی ہے تو سٹور کا مانک ان سے پیسی نہیں لیتا یہ کہتی ہوئی کہ تم اس گھر میں رینے کے لیے آئے ہو تو تو میں تم سے پیسی نہیں لی رہا تو یہ لوگ خوشی خوشی سمان لے کر یہاں سے جانی رکھتے ہیں راستے میں ایک ویران جگہ پر رکھتے ہیں جہاں ایک فیملی رہتی تھی جس کا نام بیٹن فیملی تھا یہ دو لوگ ایک بار میں جاتے ہیں جہاں آئے سارے لوگ ایک نظر بس انہیں یہ گوری جا رہی تھی پھر اچانک نارمل ہو کر سارے لوگ ان کا ویلکم کرتے ہیں یہ لوگ جو بیٹی تھی تو ان کی پاس ایک گوڑا آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ بیٹا میری ایک پت ہمی ہیٹ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے زمین کوئی کام لگیا تھا کیا وہ ڈیڈ کیپس کو کھانا ڈالا جو سن کر مایا کہتی ہے اوہ شیٹ میں تو بول گئی تھی کہ انہیں میں کھانا ڈالنا ہے یہ سن کر وہ ہیٹ مایا کو سائیڈ میں لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا کھانا نہیں ڈالا وہ بروکی ہوں گی انہیں کھانا دو اب ہم اس بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں وہ جگت کی راستے سے گزر رہا تھا اس کے ساتھ اس کا ڈوپ پیتا جو اچانک خود کو چھڑا کر وہاں سے پاک جاتا ہے تب بڑا آدمی اسے ڈوڑنے کے لیے جنگل میں آ بیا تھا جہاں تب بھی اچانک کوئی انجان چیز جو مونسٹر لگ رہا تھا اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی جان سے مار ڈالتا ہے پھر اگلی صبح جب مایا اور اس کے اس بر نین سے جاگتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے جیسے ان کی گھر میں کوئی کوس آیا ہے یہ لوگ جب جائے کرتی ہیں تو وہاں ویلن فیملی تھی جو اگلی گھر کا سمان سیت کرنی گھر کو پلکل ٹی کر کی نیا بنانے کے لیے مایا کو یہ پوری یہ فیملی صحصور پر ویلت کافی عجیب لگتی ہیں پھر بعد میں دونوں سمان کریتنے کے لیے ایک بار پھر سٹور میں جاتے ہیں اس پار ہی کھانا بھی لیتے ہیں اور ساتھ میں ماسکی کچھ ٹکڑے بھی ان چھوٹی بولے لوگوں پھر لیے انہیں ریڈ کیپس کے لیے سمان کریتنے کے بعد اپنی آنٹی کی قبر پر جاتے ہیں پھول چڑھانے کے لیے یہاں پر تبھی ایک فادر بیا جاتا ہے جو دونوں کو بتا رہا تھا کہ تمہیں یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ تمہاری آنٹی کی بچی کی بھی موت ہو گئی ہے جو ایک لڑکی تھی مگر اس بچی کی لاش آج تک نہیں ملی جو سن کر دونوں ہی کافی حرام رہ جاتی ہیں گھر جاتے ہوئی ان دونوں کو ہیڈ ملتی ہے مایا اسے پوچھتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ آنٹی کی بیٹے کی موت ہو گئی ہے پر فادر نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کی لاش کبھی ملی ہی نہیں تبہت سچ بتاتی ہے کہ اصل میں تمہاری آنٹی نے ان بولین لوگوں کے ساتھ ایک دیل کی تھی دیل یہ تھی کہ وہ اپنے اس بند کو بیماری سے بچانا چاہتی تھی جس پر بولین لوگوں نے بیماری کو ٹھیک کرنے کی بدلے تمہاری آنٹی سے اس کی بچی مانگ بھی تو مشبوراً انہیں اپنی بچی بونوں کو دینی ہی پڑی اس کی بات سن کر مایا کو یہ کی نہیں آتا اور یہ دونوں یہاں سے نکل جاتی ہے مایا جب نہ آنے کے لیے واشڈوں میں جاتی ہے تو تب ہی اس کی نظر کھڑکی پل پڑتی ہے وہاں ایک آدمی تھا جو دراصل ویلت کا بڑا بیٹا تھا وہاں کڑا ہو کر مایا کو وہ گورنی لگتا ہے وہ کافی ٹر جاتی ہے اور زور سے چیک مارتے ہوئے باہر آ جاتی ہے یہ بات جب ویلن کو پتہ جلتی ہے تو وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کی اس سرکت پر میں اب دونوں سے معافی مانگتا ہوں مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے یہ کہنے کے بعد وہ اپنے بیٹی کو بہت مارتا ہے اور مایا بھی ریڈ گیپس کو کھانا ڈالنے کی لیے اس دروازی کی پاس آ گئی تھی وہ ماس کے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال کر وہاں رکھ دیتی ہے پر تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر کافی حیران رہ جاتی ہے کہ پلیٹ ایک دم کھانی ہو گئی ہے یہ دیکھ کر مایا کو یقین ہو گیا تھا سچ میں یا وہ بولی لوگ ریڈ گیپس رہتی ہے لیکن ویلن فیملی دوبارہ سے یہاں آ کر پھر سے اپنا کام شروع کرتی ہے لیکن اس بھی چوالتی سے ویلن کی بیٹی سے ایک کھڑکی ٹوڑ شاتی ہے جس پاس سے مایا کے اسپیٹ کو بہت برا لگتا ہے اور ان لوگوں کی آفس پر بہیس ہو جاتی ہے تبھی ایڈر ویلن بھی آ جکا تھا اور جو وہ دیکھتا ہے کہ میری بیٹے کی گزتی ہے تو وہ اسے کافی مارتا ہے لیکن مایا اسے روک دیتی ہے کہ بس کیجئے مت ماریں اسے چھوڑ دیں جس ون وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس رہن سے ویلن کے بیٹے کی جان بچ پاتی ہے پھر کچھ دل کے بعد اسے کتے کے بھوپنے کی آواز آتی ہے اسی رکھتا ہے کہ یہ کتہ ضرور اس گوڑے آدمی کا ہوگا جو جنگل میں باہ گیا تھا اور اب شاید وہ واپس آ گیا ہوگا تب یہ سوچ کر وہ جنگلوں میں چلی چاہتی ہے اسی وہاں وہ ڈوب تو مین جاتا ہے پر وہ مایا کو ایک چھوپڑے کی پاس لیا تھا ہے وہ جب اس کی اندر جنگ دیئے تو وہ جگہ کافی نیچی تھی جو درسل ایک گفہ تھی یہ دیکھ وہ سوچ بھی پڑ جاتی ہے کہ بنا جنگلوں کی بیچوں بیچ یہ گفہ یا کس نے بنائی ہوگی کیونکہ وہاں کو چراغ یعنی دیئے بھی پڑے ہوئے تھی جو سب کی سب چھڑ رہی تھی پہنی سے اس کو جب نظر انداز کر کے وہ واپس آ رہی تھی تو اسے ملن کا بیٹا یہاں دیکھتا ہے جو اداس ہو کر یہاں آ گیا تھا وہ اس کے پاس جا کر اس کا موٹے کرنے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ دل چھوٹا مت کرو تم بہت اچھی ہو اور کافی اچھا کام کر رہے ہو مجھے تمہارا کام بہت اچھا لگ رہا ہے جو سن کر وہ بھی مایا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہتا ہے کہ تم نے بھی تو میری جان بچائی اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ڈا کردھم اور سچ می تم بہت خوبصورت ہو میں تم بھی بہت پیسند کرنے لگا یہ کہہ کر وہ اس کی ساتھ پتنمیسی کرنا شروع کر دیتا ہے پر تب ہی مایا یہ دیکھ کر کافی دکرے جاتی ہے کہ کوئی انجان چیز جو ایک طرح کم وانسٹر لگ رہا تھا وہ ویلن کی پیٹے پر ہمپلا کر دیتا ہے اسے مان کر پھر کھینچ کر اپنی ساتھ دے جاتا ہے جلدی سے اپنے گھر آتی ہے اور ساری بات اپنی اسپیٹ کو بتاتی ہے آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو میری ساتھ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں اس راستے کے پار لی جاتی ہے جہاں ریٹ کیپس رہتی تھی یا کوئی انجان چیز جو کوئی مانسٹر لگ رہا تھا اسے کھینچ کر اپنی ساتھ لی گیا ایک طرح سے اس نے میری مدد ہی کی یہ سندر اس کی اسپنڈ کو مانا کی باتوں پر ہی کی نہیں آتا وہ دولتا اس پر غصہ کرنے لگتا ہے کہ شاید تمہارا بیماغ خراب رہنے ندا ہے اچھا اب چھوڑو ان باتوں کو جب دی کرو لگر جاؤ میں نے باہر میں جانا ہے باہر میں جب وہ آتا ہے تو یہاں ویلن کی دونوں بچے بھی آئے ہوئی تھی تو وہ اسی سوال کرتی ہے کہ ہمارا بھائی مل نہیں رہا بتاؤ کہاں ہے وہ شاید تم نے اسے دیکھا ہوگا جس پر مایا کا اسپنڈ کہتا ہے کہ وہ جو نہیں پتا میں نے کسی کو نہیں دیکھا لیکن یہ لوگ پھر بھی اس کی ساتھ بتنمیزی کرنے لگتی ہیں سورزور سے اس پر چنانے لگتی ہے جس پر سی بار کی مانک اس ہیٹ کو کافی غصہ ہو جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو کہی تھی ہے کہ فوراں نکلو چلے جاؤ میرے بار سے اُدھر مایا جب گھر میں اکیلی تھی تو اسی ایسا میسوس ہوتا ہے جیسی اس کی لاوہ گھر میں کوئی اور بھی ہے وہ جب دربازی پر دیکھتی ہے تو کافی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ایک بہت چھوٹا سا مونسٹر جو بولا تھا گھر کی اندر گھوس آیا تھا جس نے اپنی ہاتھ میں لاسٹی کا بیک بھی پکڑا ہوا تھا مایا اسے دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے پیچھے پیچھے ریٹنی لکتی ہے جو مایا کے پاس آتا ہے وہ اسی بیک پکڑا کر اسے بغیر کچھ کے ہی یہاں سے چلا جاتا ہے پر جاتے جاتے وہ اس بولی مونسٹر ریڈ کیپی تصفیر بنانی دی ہے وہ ہم جیس اس بیک کو چیک کر دی ہے تو اندر دیکھ کر اس کی حالت کناب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی اندر ویلن کی اس بیٹی کا کٹا ہوا سیہ تھا پھر رات ہوتے ہی اس کے ہسپنڈ بھی گھر آ چکا تھا جہاں مایا اسے ساری بات بتا دی دی ہے کہ آج میں نے ان چھوٹے لوگوں یعنی ریڈ کیپس کو پہلی بار دیکھا وہ ہماری گھر تک آ گئی اب اس کا ہسپنڈ جب اس بیک کو چیک کرتا ہے تو وہ بھی کافی ٹرز جاتا ہے مایا اسے ریڈ کیپ کی وہ تصفیر بھی دکھا دی ہے جس نے چپکے سے بنائی تھی اب تب بھی باہر ویلن فیبلی بھی آ چکی تھی باہر سے کہتا ہے کہ دروازہ کھولو ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے میرا ایک بیٹا نہیں مل رہا اور مجھے شک ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے یہ سن کر یہ تو گھر کی باقی دروازے بھی برن کرنی تھی ہے اور اندرسی مایا کے ہسپنڈ کہتا ہے کہ ہماری ساتھ تمہارا بیٹا نہیں ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ اگر تم نہ آ گئی تو میں پونس کو یہاں بھوڑا روں گا اب یہ سن کر ویلن فیملی ان کے گھر کی ساری تارینگ کارڈ دیتی ہے جس کے ذریعے یہ پولیس سے رابطہ کر پا تھی اب مایا اس سرونے بیٹا کو پھینکنے کے لیے چوری چپے یہاں سے جانے لکھتی ہے پر ویلن کی بیٹی اسے دیکھ چکی تھی اور وہ بیٹ میں اس کے ہاتھ لگ گیا تھا بیٹ کو جیک کرنے پر اسی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا بھائی مانا دیا ہے اور اس سے پہلے وہ مایا کو کچھ کہتی اور وہ یہاں سے باپ چکی تھی اس دروازے سے نکل کر وہ ریڈ کیپس کے علاقے میں پہنچ گئی تھی ویلن کو بھی اب تک پتہ چند چکا تھا کہ اس کی بیٹے کو مان کر اس کا سر کارٹ دیا گیا ہے اسے ان دونوں پر شک ہوتا ہے اسی لیے اپنے دونوں بچوں کو کہتا ہے کہ جلوی سے اس گھر کو آگ لگا دو جس کے بعد ہی لوگ اس پورے ہی گرمی آگ لگانا شروع کر دیتی ویلن کا بیٹا بھی مایا کی اس بند کو پکڑ کر اسے خوب ماننے لکھتا ہے ادھر مایا جنگلوں بھی آگی تھی اور یہاں اگر زور زور سے کہہنی لگتی ہے کہ ریڈ کیپس تم لوگ کہا پھرو پلیز جللی سے باہر آؤ میری مدد کرو کچھ لوگا بھی مارنا چاہتی ہے پر اس کی اس بات کا آگی سے کوئی جواب نہیں آتا پر گھر میں جب ویلن کی بیٹی آگ لگا رہی تھی تو یہ دیکھ کر کافی ایران رہ جاتی ہے کہ دیری دیری کر کے گھر کی ساری آگ پوچھ رہی ہے اور اسے کے ساتھ گھر کے اندر وہ سوئے ریڈ کیپس آ جاتی ہیں جو ویلن اور اس کی بیٹی پر حملہ کر دی تھی کیونکہ ایک طرح سے یہ مایا اور اس کی اس بات کی مدد کرنے آئے تھے ویلن اور اس کا بیٹا ان ریڈ کیپس یعنی بونوں کو دیکھ کر کافی حیران رہ جاتی ہے وہ سوچ رہی تھے کہ ان کی بارے میں تو ہم نے صرف کتابوں میں یہ سنا تھا پر یہ تو سچ میں پائے جاتی ہے یہ تک تک مایا بھی واپس آگئی تھی جب اسے ویلن کی بیٹی دیکھتی ہے تو پکڑ کر مارنی لیکھتی ہے جہاں تبھی ان کے پاس بھی ریڈ کیپس آگئی تھی وہ مایا کو چھڑا کر ویلن کی بیٹی کو وہاں باندھ دیتی ہے مار کر اسے تڑپانی لیکھتی ہے وہ اسے اتنی در دیتی ہے کہ آخر کار اس کی وہ دی ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ ریڈ کیپس ویلن کی بیٹی کو بھی پکڑ دیتی ہے اسے بھی مار کر پہلے تڑپاتی ہیں اور آخر کار پھر چون سے مار ڈالتی ہے تبھی سکمی حالت میں مایا کا اسپرن بھی اس کی پاس آ جاتا ہے لیکن تب تک ان کے پاس ویلن بھی آ چکا تھا اس نے آن میں گن پکڑی ہوئی تھی ایک گولی وہ اسپرن کو مار دیتا ہے پھر وہ جاتا ہے مایا کے پاس اور گسی میں اسے قید ہے کہ تم نے میرے تینوں بچوں کو ہی مربا دیا اس لئے میں تم سے اپنا بدرہ دوں گا میں تمہیں نہیں بلکہ تمہارے بچے کو ماروں گا جس سے تم بھی بلکل ویسے تڑپ ہوگی جیسے میں تڑپ رہا پھر تب یہاں بڑے آدمی کا ڈوب آ جاتا ہے جو ویلن پر حملہ کر دیتا ہے اور گن اس کی ہال سے نیچے ری جاتی ہے اور اب مایا اسے اٹھا دیتی ہے وہ اس گن سے کافی سارے گولیاں ویلن پر چلا کر اسے بھی مار ڈالتی ہے جسے اب آخر کار ان دونوں کی جان بچ پاتی ہے اسی رات مایا کا ایک پیار آسم بیٹا پیدا ہوتا ہے جسے دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اب مایا گر کے اندر کام کر رہی تھی تو ریڈ کیپس یہاں آتی ہے اور ان کی بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لی جاتی ہے مایا انہیں دیکھ چکی تھی اور اپنے بچے کو بچانے کیلئے ان کی پیچھے پیچھے جانے لکھتی ہے وہ اسی گفہ میں آ گئی تھی جو ریڈ کیپس دیتی ہے جیسے یہ وہ گفہ کے اندر آتی ہے تو یہاں ایک بڑی عورت کو دیکھتی ہے اس کا بچہ بھی وہی بڑا ہوا تھا مایا اسے پہچان لیتی ہے کہتی ہے تم تو میری آنڈی کی ویڈیو اور ہاں ہاں میں جانتی ہوں تم یہاں کیوں ہو تمہاری موم نے تمہیں خود ان ریڈ کیپس کو سوپا تھا پر دیکھو میں نے تو اپنا بچہ انہیں نہیں سوپا بلکہ وہ اسے اٹھا کر لے آئی ہے میں اسے خود لے لے آئی ہوں مجھے میرا بچے اٹھا دو نیس پر بڑی عورت لاکھ سمجھانے کی بوجود بھی اسے بچہ دینے سے منع کر دیتی ہے جو سن کر اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ حملہ کر گی اس عورت کو یہی خیتن کر دیتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ یہاں دو دن ریڈ کیپس کو بھی مار گراتی ہے جس کے بعد باقی وجہ ہوئے ریڈ کیپس مایا کی آنے چھوک جاتی ہے کیونکہ آج سے مایا ان کی مدر بن گئی تھی یہاں سے نکل کر مایا سیدھا اپنے اسپنڈ کی پاس جاتی ہے اس کے ساتھ میں بہت سنے ریڈ کیپس بھی تھی جو مایا کو مدر کی رہی تھی وہ اپنے بچے کو اپنے اسپنڈ کو دیری دیے کیونکہ وہ یہاں سے جا رہی تھی ریڈ کیپس کی ساتھ اب سے وہ بھی اس گفہ میں ویسے ہی رہے گی جیسے بوری عورت ان ریڈ کیپس کی ساتھ رہا کرتی تھی ان کی مدر بن کر اور ویس اس کے ساتھ یہ فلم ادھر ہی خیتنوہ جا دی